آیت نمبر تیرہاسی اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں یہ غیر ذمہ دار مسلمان کچھ تھے کہ جب کوئی خبر آتی تھی کوئی افواہ اڑتی تھی بجائیے کہ رسول اللہ کو بتائیں یا ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں جو بات کو سمجھ سکتے ہیں یہ اڑا دیتے تھے آج بھی یہ افواہ اڑانے والے جو فیس بکیے اور واتس ایپیے ہیں یہ بھی اسی کی قسم ہے جن کو قرآن منع کر رہے ہیں کہ اے واتس ایپیوں اور اے فیس بکیوں اے سوشل میڈیا کے ایڈکٹس اور نشائیوں باز آجو اسے کہ جو بھی خبر آتی ہے ایسے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط نہ اڑا دیا کرو تم بریکنگ نیوز کے ٹھیکے دار نہیں ہو اللہ کے پاس کہ تم نے سب سے پہلے نیوز بریک کرنی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو بھیجتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتے ہیں کہتے ہیں سوری یہ مجھے پتہ نہیں میں نے بھیج کیوں بھیجی تُو نے کیوں بھیجی کیوں معاشرے کے اندر بے چینی اور وہ چیزیں پھیلاتے ہو تو وجہ فرما رہے ہیں حادثہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے کوئی بڑا بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے معاشرے میں بعد میں تم مافیو مانگو بٹکی ہو جائے گا مسکر اس زمانے میں مدینہ میں منافق افوائیں اڑاتے تھے یوں لشکر آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے کسی پر گندی تومت لگا دیتے تھے کسی مسلمان خاتون پر گندی تومت لگا افوائیں اڑاتے تھے اور یہ لوگ وہ تومتوں کو آگے چلانا شروع کر دیتے تھے مسلمان بھی شابہ ہو جاتے تھے اس غیر ذمہ دار رویہ سے روکا جا رہا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے خوب پھیلاتے ہیں اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان عمر تک علی العمر کا حرف سے یہاں پر بھی پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق تم اہل تحقیق ہوئی انہیں کیوں پھیلارہے ہیں تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں یعنی یہ خبریں پھیلانا یہ شیطان کی پیروکاری ہیں لہذا اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے 84 84 اے رسول راہِ خدا میں کتال کیجئے جہاد کے زمانے میں زیادہ